بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو میرا نام ہے محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں رہ جنت اوفیشل دوستو آج کی سٹوری ہے عائشہ عدویہ کی اور یہ اپنے قبول اسلام کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتی ہیں میں نے سولہ برس پہلے اسلام قبول کیا تھا انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی زندگی میں اتمنان حاصل نہیں تھا میں عیسائیت سے مطمئن نہیں تھی اور میرا دل کسی اور چیز کی تلاش میں تھا میں حقیقی سکون کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی ایک دن میری نظر ایک امریکی مسلم میلکم ایکس کی کتاب پر پڑی اس کتاب میں اسلام کا تعرف کر آیا گیا میں نے اس کتاب کو سرسری طور پر پڑھا تو اس سے بہت متاثر ہوئی میں نے اسلام کو ایک سادہ اور آسان مذہب محسوس کیا میں نے یہ بات بھی محسوس کی کہ اسلام فطرت کے بہت قریب ہے اور وہ جو کچھ کہتا ہے وہی اصل زندگی اور اس کی حقیقت ہے میں نے اسلامی تعلیمات کا مزید متعلیہ کیا تو ایسا محسوس ہوا کہ تمام راز حائل سربستہ ایک ایک کر کے کھلتے جا رہے ہیں اور میں ایک نئی روشنی کے طرف جا رہی ہوں رفتہ رفتہ مجھ پر اسلامی تعلیمات کے اثرات پڑھنے لگے اور میرے رہن سہن اور دوسرے طریقوں میں حیرت انگیز تبدیلیاں خود با خود رونما ہونے لگیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی نامعلوم ہستی میری رہنمائی کر رہی ہے اور مجھے ہدایت دے رہی ہے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نو مسلم کی ویڈیوز کو دیکھنے کے شوقین ہیں تو آپ ہمارا چینل راہ جنت اوفیشل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم اسی طرح کی نو مسلم کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں سلسلہ اکرام جاری رکھتے ہوئے آئیشہ عدویہ نے کہا کہ میں ایک موڈن اور سرکش لڑکی تھی میں بلا کے سگریٹ نوش تھی اور شراب بھی خوب پیتی تھی جب میں نے اسلامی کتابوں کا متعلقہ کیا اور ان میں پڑھا کہ اسلام میں شراب حرام ہے عورت کو اریانی لباس پہننے سے منع کیا گیا ہے اور زندگی کے ہر شعبوں میں اصول اور میارات مقرر ہیں تو میں کسی نامعلوم طاقت کے اشارے پر ایک ایک کر کے اپنی تمام آداد تر کرتی گئی میں نے سگریٹ نوشی چھوڑ دی اور شراب کو ہاتھ تک لگانا بند کر دیا چنانچہ میں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا حالانکہ اس سے پہلے ہی میں دیلی دل میں اسلام قبول کر چکی تھی مجھ پر احسان خداوندی ہے کہ اس نے مجھے گندگی کے دھیر سے نکال کر اسلام کی پاکیزگی اور طہارت سے ہم کنار کیا عیشہ عدویہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں دنیا کے مختلف ملکوں کا دورہ کرتی رہتی ہیں وہ بہت سے مسلم ملکوں کے بارے میں اپنے تاثرات ان الفاظوں میں بیان کرتی ہیں کہ مسلم ملکوں میں جگہ جگہ مساجد ہیں اور ان مساجد میں بلند ہوتی ہوئی آزان کی آوازیں مجھے بہت سکون بخشتی ہیں لیکن مجھے مسلم ملکوں کی مسلمان عورتوں سے بہت مایوسی ہوئی میں نے دیکھا کہ مسلم ملکوں میں بیستر مسلمان عورتیں مغرب کے طرف مائل ہیں وہ خود کو موڈن ثابت کرنے کی شوق میں مغربی تہذیب اور لباس اکتیار کر رہی ہیں جبکہ مغربی ممالک میں جو لڑکی یا عورت اسلام کے طرف مائل ہوتی ہے تو اس معاشرے کے قید سے خود کو سب سے پہلے آزاد کرتی ہے جہاں منشیات شراب اریانی اور بے رہ روی تمام حدود کو پار کر چکی ہیں یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے لیکن اسلام کی صورت میں دنیا کی سب سے بیش قیمتی جیت حاصل کرنے کے لیے مغرب کی عورت اپنے معاشرے سے مکمل طور پر بغاوت کرتی ہے وہ جانتی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا در حقیقت اسلام نے عورتوں کو جو درجہ اور مقام دیا ہے اس کو غیر مسلم لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے اللہ یہ کہ وہ اسلام کا باگور مطالعہ کرے عائشہ عدویہ نے بتایا کہ مسلم ملکوں کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو اسلامی تعلیمات کا نمونہ ہونا چاہیے انہوں نے علماء پر زور دیا کہ وہ اپنے ملکوں کی نوجوان نسل کی رہنمائی کرے اور ان کو مغرب کی مروبیت سے نزاد دلائیں اور ان کو آبِ حیات سے روشناس کرائیں جس کی تلاش میں مغرب کی روح سرگردہ ہے عائشہ نے مسلم ملکوں کے انگریزی اخبار پر سخت تنقید کی اور کہا در حقیقت یہی اخبارات نوجوان نسل کے ذہن میں شکوک و صوبات پیدا کر رہی ہیں مسلم ملکوں میں مغرب زدہ عورتیں حقوق کی باتیں کرتی ہیں مگر ان کے مطالبات کا باگور جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ ان مطالبات کی آرمی اسلام سے راہ فرار اکتیار کرنا چاہتی ہیں اگر مغربی اینک سے عورت کو نہ دیکھا جائے تو اسلام میں عورتوں کا کوئی مقام نہ ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے بعض مسلمان عورتوں کی طرف سے حقوق کے مطالبات پر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ کس بات کا مطالبہ کر رہی ہیں کیا وہ وہی مقام حاصل کرنا چاہتی ہیں جو مغرب کے عورت اپنی ہماکتوں سے حاصل کر چکی ہیں اور جہاں سے نکلنے کے لیے اب وہ تڑپ رہی ہیں عائشہ عدویہ سے سوال کیا گیا کہ مغرب میں قبول اسلام کی رفتار کیا ہے اسلام قبول کرنے والوں میں مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ کیوں ہیں تو انہوں نے کہا مغرب کے تمام ملکوں میں قبول اسلام کے رفتار خاصی تیز ہے لیکن اسلام قبول کرنے کے صحیح تعداد بتانا میرے لئے ممکن نہیں ہے کیونکہ میرے پاس تو ذرائع نہیں ہے جن سے میں اسلام قبول کرنے والوں کے صحیح تعداد بتا سکوں لیکن یہ بات درست ہے کہ مغرب میں اسلام قبول کرنے والوں میں عورت کا تناسب سب سے زیادہ ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہ مقام، درجہ، عزت اور احترام ہے جو اسلام عورتوں کو عطا کرتا ہے شہی عداد و سمار تو میرے پاس بھی نہیں تاہم یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ہمارے یہاں عورتیں زیادہ تیجی سے اسلام کی طرف مائل ہو رہی ہیں مغرب کے عورت ادم تحفظ اور شدید اعتصال کا شکار ہے یقین کیجئے کہ نام نیہات حقوق کے تلاش میں عورت جب ایک مرتبہ گھر کی تیلیز پار کر جاتی ہے تو اس اسراب کے پیچھے گھومتے گھومتے وہ اپنا آپ گواں بیٹھتی ہے میں مسلم مالک کی خواتین کو یہی تنبی کرنا چاہوں گی کہ ہمارے تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے اور ان راستوں پر بھٹکنے کی بجائے تھنڈے دل سے اس مقام پر گور و فکر کیا جائے جو اسلام نے ہمیں عطا کیے ہیں اللہ ہمارا آپ کا مالک ہے منصف و عادل ہے با خدا اس نے ہم پر ظلم نہیں کیا اسلام کو کھیجتان کر منمانے مطلب دینے سے بہتر ہوگا کہ ہم اس کردار کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں جو اللہ تعالیٰ نے عورت کو معاشرے میں عدا کرنے کے لیے بھیجا ہے عورت کا بنیادی کردار نسلوں کی پرورش ہے یہ وہ عظیم کام ہے جس پر قوموں کے مستقبل کا دار و مدار ہے اس ذمہ داری سے نظر نہ چُرائیں اسے حقیر نہ سمجھیں فقر محسوس کریں کہ اس بہترین مذہب پر اللہ تعالیٰ نے عورت کو فائز کیا اور مرد کو آپ کی حفاظت اور ناز برطاری پر معمور کیا اس حقوق کو ضرور طلب کیجئے جس ذمہ داری کو با حسن نبھانے کے لیے آپ کو رب العالمین نے عطا کیے ہیں مگر خدارہ اس دائرے سے باہر للچا للچا کر مت دیکھئے وہ محض ایک شراب ہے عورت کا حسن ہے اس کا وقار اور اس کا اعترام ہے مردانگی نہیں ہے بلکہ فطرت کے شولوں کے مطابق عورت بن کر رہنے میں ہیں عورت کو تعلیم دلوائیے بہترین طریقے پر تاکہ وہ بہترین ماں بن سکے عورت کے تربیت پر مرد اسے بھی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس کی گود میں آئندہ نسلوں کا مستقبل ہے اللہ اکبر دوستو اللہ تعالی سے دعا کیجئے اور کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کو دنیا کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دے تاکہ مستقبل میں ہمارے بچوں کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اس قوم کے لوگ دنیا بھی اعتبار سے بہت پیچھے ہیں جیسا کہ ہندوستان مسلمانوں کو کہا جاتا ہے تو دوستو آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ